بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سجن یہ ہے ہمارا ماہ سپٹیمبر کا پہلا ہفتہ اور ہمارے پاس ہے اردو اور اسلامیات میں آپ کی ٹیچر اردو اور اسلامیات کی چلیں بڑھتے ہیں آگے سبق کی طرف ہاں بھئی پیارے بچوں اب ہم پڑھیں گے ارپے تہاد جی کے علف سے لے کر سی تک ہمارے پاس ہے ارپے تہاد جی علف سے لے کر سی تک اب ہم پڑھیں گے سب سے پہلا ہفتہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ ہے آپ کا پہلا ہفت علف گھوڑا جھنڈا لے کر بھاگا علف ہے بلکل سیدھا سادہ یہ دیکھیں علف ہے بلکل سیدھا سادہ گھوڑا جھنڈا لے کر بھاگا علف ہے بلکل سیدھا سادہ یہ ہے علف اور اس کی آواز نکلتی ہے آ آ سے انڈا علف حرف تہاد جی کا پہلا حرف علف آواز نکلتی ہے آ آ سے انڈا اب دیکھتے ہیں دوسرا کونسا ہے دوسرا حرف تہاد جی ہے علف مدہ علف مدہ یہ ہے علف مد آ علف مدہ کی آواز نکلتی ہے آ تو آ سے ہوتا ہے آ پیارے بچوں آپ لوگ آج کلگریوں میں آم بہت شوق سکھا رہے ہیں یہ ہے آ علف مدہ آ آ آم علف مدہ آ آ آم اب ہمارے پاس ہے حرف فتحہ جی کا دیکھتے ہیں پیارے بچوں دوسرا حرف اب ہم پڑھیں گے بے کا خاندان تیسرا پھر اور بے کا خاندان یہ ہے بے بندر بطک بلی خالہ بے کے نیچے نکتہ ڈالا بے کی آواز با اور با سے آتی ہے بوتل با بوتل اب ہم با کے بات دیکھیں گے ہمارے پاس کون سا غرف ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پا پے یہ ہے غرف پے پے کی آواز ہے پا پے سے پتہ پے سے پیالا تین چھوٹے سے نکتوں والا پے سے پنکھا پے آواز نکلے گی پا پا پنکھا یہ ہے ہمارے پاس بے کا خاندان اب ہے ہمارے پاس حرف تے یہ ہے تے پیارے بچوں ہاتھ اٹھاؤ تالی بجاؤ ہاتھ اٹھاؤ تالی بجاؤ دو نکتے اب تے پہ لگاؤ تے کی آواز نکلتی ہے تا اور تے سے آتا ہے تربوز یہ کھاتے ہیں ہم لوگ گلیوں میں تا تربوز پیارا پیارا تا تربوز اب دیکھتے ہیں کونسا حرف ہے تے اس کو کہتے ہیں تے تے سے ٹا ماتر کھال لو آج تے سے ٹا ماتر کھال لو آج تے ہے تو ہے چھوٹی تو ہے تے کا تا تے کی آواز دکلتی ہے تا تا تمہاتر تا تمہاتر اب ہے ہمارے پاس سے آخری حرف بے کے خاندان کا آخری حرف سے یہ ہے سے اب کریں گے سے کی بات تین نکتے ہیں سے کے ساتھ اب ہم کریں گے سے کی بات تین نکتے ہیں سے کے ساتھ سے سے آتا ہے سے کی آواز کیا نکلتی ہے سا اور سے سے آتا ہے سمر سمر کہتے ہیں بہت سارے پھلوں کو کہتے ہیں سا سمر سا سمر سا سمر یہ ہو گیا ہمارا خاندان بے کا اب ہم پڑھیں گے گنتی اب ہمارے پاس ہے گنتی اب ہمارے پاس ہے گنتی ہم نے کانٹنگ تو پڑھی ہے انگلیش میں میٹس میں اس میں کہتے ہیں وان چو تھری فور لیکن جب وردو میں گنتی پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایک دو یہ ہوتا ہے ایک یہ ہے گنتی کا نمبر ایک اس کو کہتے ہیں ایک اب ہمارے پاس ہے جگ نمبر ایک اور یہ جگ بھی ایک تو ایک گنتی میں کہتے ہیں اس کو ایک اور ایک جگ اب ہمارے پاس ہے ایک کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ہوتا ہے دو یہ ہے نمبر دو یہ ہے نمبر دو اب ہمارے پاس دو کیا چیزیں ہیں دو گلاس دو ایک ایک دو دو گلاس ہمارے پاس یہ کیا ہے دو گلاس اور یہ ہے نمبر دو تو ہم نے گنتی کونسی پڑھی ایک اور دو تو آج ہم الیف پیپے کے ساتھ ایک دو کی لکھائی بھی کریں گے اب ہم لکھیں گے حرف تحجی اب ہمارے پاس ہیں بہت سارے حروف ہم ایک جگہ لکھیں گے سب سے پہلا حرف ہے الیف الیف پھلکل سیدھا سادھا سٹریٹ اب ہم لکھیں گے خاندان کا دوسرا حرف الیف مد آ یہ بھی الیف کی طرح اور اس پر ایک مد الیف مد آ الیف الیف مد آ اب ہم آتے ہیں دوسرے خاندان کی طرف جو ہے بے کا خاندان سب سے پہلے لکھیں گے بے جس کی آواز نکھلتی ہے با جس میں نقطہ ہوتا ہے ایک بے سے بندر بے سے بھالو بے سے بلی اب ہم لکھیں گے پے پے سے پتہ پے سے پیالا تین سے چھوٹے نقطوں والا ایک دو تین بے پے اب لکھیں گے تے ہاتھ اٹھاؤ تالی بجاؤ دو نقطے اب تے پہ لگاؤ بے پے تے اب خاندان کا چوتھا حرف تے تے اب ہم لکھیں گے تے اور تے پہ ہوتی چھوٹی سی تو ایک ہی تاج تے یہ ہے ہمارا تے تے سے ٹاماتر کھار لو آج چھوٹی تو یہ ہے تے تاج اب ہم لکھیں گے سے سے پہ ہوتے ہیں تین نقطے اب کریں گے سے کی بار سے پہ ہیں تین نقطے الف مدہ ایک خاندان بے پے تے تے سے یہ ہے بے کا خاندان اسلامیات میں ہمارے پاس کچھ دعائیں پہلی دعا ہے کھانا کھانے درمیان کی دعا وہ دعا ہے بسم اللہ اول آخر بسم اللہ اول آخر اور ترجمہ ہے اس اچھا بچوں اپنا خیال رکھے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اردو اور اسلامیت کے ساتھ دوسرے ہفتے میں جب تک کے لیے اللہ حافظ